بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن رہیم رہیم اللہ نے پوری جنتیں جتنی ہیں وہ آدم اور اوہ کے احوالے کر دیں وہ کہہ رہا ہے اتنی بڑی ہیں کہ آج تک بھی شاید وہ پوری نہ دیکھ سکتے ٹھیک ہے جاؤ کھڑو ملو ایش کرو میں کہتا ہوں اگر وہ سہر پہ ہی نکلتے وہ نہیں کہا تک کیا تھا ہنیمون ہی نا مقدہ لیکن ساتھ ہی انہیں کہہ دیا کہ یہ کام نہیں کرنا ادھر نہیں جانا باقی سارا کرو اب اتنی جنت ہے اس میں ایک کام کرنا ہی نہیں ہے اس میں کوئی افٹ ہی نہیں ہے لیکن یہاں صرف پہچان کا کھیل تھا کہ اللہ ساتھ ہے کہ نہیں ہے وہ جو نا نظر آنے والا اللہ تھا وہ ساتھ تھا کہ نہیں تھا بی بی زلیخہ یہاں پہ اور تھارٹ پراسس کے ساتھ ہے وہ بت کے ہوتے ہوئے اس بت سے حیاء کھا رہی ہے لیکن وہ بت پرست ہے وہ تو ڈیکلیڈ بت پرست ہے نا جب اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تمہیں یاد ہے وہ رات جس دن تم نے مرے کہا تھا کہ یہ تم نے اس کی اوپر کپڑا کیوں ڈالا ہے بت پہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے اور مجھے اس سے حیاء آتی ہے کہ میں کام کیا کرنے لگی ہوں بادشاہ کی بیوی ہوگے غلام کے ساتھ سونے لگی ہوں کپڑے اپنے اتار رہی ہوں یا تجھے ٹریپ کی ہے مجھے اپنے رب سے حیاء آ رہی ہے تو تم نے مجھے کہا تھا کہ یہ پتھر کا رب جو کہ تُو جانتی ہے کہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور اس کے باوجود تجھے اس سے شرم آ رہی ہے اور میرا رب سات دروازے بند اور سات پردوں کے اندر بھی دیکھتا اور سنتا ہے مجھے اس سے بہت حیاء آتی ہے وہ بھاگ پڑے تھے دروازے کھل گئے جیسے بھی ہوا وہ کہتی ہے میں اتنے سالوں تیرے پیچھے خجل ہوئی تیری خوشبو سے دری جگہ پر پہنچ جاتی تھی جہاں سے تم نے ابھی شام کو گزرنا ہوتا تھا میں صبح وہاں کھڑی ہوتی تھی عشق مجازی تھا اس کی تڑپ تھی اس کا فوکس تھا اس کی مجذوبیت تھی اس کا جذب تھا یہ یکسوی تھی اس کی لیکن آخر کار میں نے آپ سے پوچھا کہ یوسف میں وہ کیا چیز ہے آخر وہ کیا چیز ہے جس کے پیچھے میں پریشان ہوں جس کے لیے میں تڑپتی ہوں وہ تیرا کیا حسن ہے یا قادر زبردست تھا یا اللہ کہتا ہے کہ اگر حسن کے داس مس یونیورس جب ہوتی ہے مس ورلڈ ہوتا ہے یا مسٹر ورلڈ ہوتا ہے یا مس یونیورس ہوتی ہے تو اس میں ٹین پوائنٹس ہوتے ہیں مخلی چیزیں دیکھی جاتے ہیں عورتوں پچاریوں کے تو بکنی میں بھی دیکھا جاتا ہے فلانے گاؤن میں نائٹ گاؤن میں کیسی جو بھی بکواس ہے لیکن اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو کوئی حسن کے دس درجے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو نوازہ تھا ٹھیک ہے پتہ نہیں کدھر کدھر سے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس وقت حسین مرد نہیں تھے یا زلیخ آباد صورت تھی وہ خود بڑی حسین تھی لیکن میں نے یہ سوچا کہ وہ کیا حسن ہے تیرا وہ کیا حسن ہے جس نے مجھے آج تک بے چین کیا ہوئے تو وہ تیرا رب تھا اور وہ رب جو تیرا رب تھا وہ میرے ساتھ بھی آج سے ہے اور اس نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا مجھے خامد نے چھوڑ دیا مجھے زمانے نے چھوڑ دیا مجھے نیک نامی سے بدنامی نے لپیٹ لیا مجھے نیک نامی چھوڑ گئی پیسہ چھوڑ گیا دنیا نے چھوڑ دیا نظر ساتھ چھوڑ گئی عمر ساتھ چھوڑ گئی اور یہ ظاہری حسن بھی ساتھ چھوڑ گیا نہیں چھوڑا تو میرے رب نے مجھے نہیں چھوڑا یوسف آج مجھے تم نہیں چاہیے وہ مجھے مل گیا ہے جس کے پیچھے میں پہشان تھی جس کے پیچھے میں دیوانی تھی جو تیرا اصل حسن تھا وہ میرا رب ہے اور اب مجھے اس سے حیاء آتی ہے یوسف اللہ اسلام بجارے کھڑے کھڑے ہیں پہلے مائی نے مولو نہیں لائیا یہ کٹی لائیا ہے آج جڑی مائی انہے سال پیچھے کھجل دی رہی ہے جدہ پچھے جیل بھی کٹنی پہ گئی الزام بھی لگ گئے سارا پوچھ ہویا اللہ نے حکم دیا ہے بچارے اگر وہاں گئے ہیں تو آگے سے اس نے بھی کہا دیا ہے سوری تو حسن یوسف پھر کھڑا ہے اور آگے سے زلیخہ دنگاک نہیں ہے کیا سبق دے رہی ہے وہ حیاء جو یوسف علیہ السلام کی وہاں حیاء تھی اپنے اللہ سے حیاء رگارڈ تقویٰ جسے تم کہتے ہو اس اللہ کا رگارڈ جو وہاں اس بند کمروں میں نہیں تھا نہیں دیکھ رہا تھا ویسے اپنیلی آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہ تھا اس کو سچی مچی میں ماننا یوسف علیہ السلام نے وہ پہلے بھی مان رہی ہے اپنے رب کو لیکن وہ پتھر والے رب کو مان رہی ہے اور اس کے اوپر پردہ ڈال رہی ہے حالانکہ جانتی ہے کہ یہ نہیں دیکھتا سنتا لیکن اس میں یہ رمک تھی حیاء کی اور اس نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہے اب یوسف علیہ السلام چاہے اللہ نے دے دی ہیں پوچھنے پاسنے پہ لیکن وہ راز جان گئی ہے یہ بات تو اس نے کہا ہے رب اب میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے نیا ٹیسٹ مجھے ڈال رہا ہے جیسے میں انہوں پول گئی ہیں تو میں تیرے چکر جاں تو ہونے انہوں میرے سامنے لے آخرہ کی تھی اور وہ انہیں دربار میں لے کے گئے ہیں اور سب کے سامنے انہوں نے پروپوز کیا سوالی ہوئے ہیں اس کے آگے اور وہ بچائی جو بلکل اب ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتی کائی کی حیثیت نہیں رکھتی اس کو آخر اسی تخت پر جلفہ پروز کیا ہے ملکہ وقت بنا کے جوانی بھی دی سارا کچھ وہ اللہ کے کام ہے لیکن اصل جو اس میں بیوٹی جو چیز مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ وہ اس پتھر کے بت کے اوپر بھی کپڑا ڈال رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس اندیکھے اللہ سے حیاء آ رہی ہے جو یہاں بھی دیکھ رہا ہے اس کو کئی سال لگے یہ بات سمجھتے میں لیکن جب وہ سمجھ گئی ہے وہ اس کے مجازی سے حقیقی میں گئی ہے اور اس رب کے ساتھ وہ خوش ہے اسی حال میں ٹھیک ہے اللہ نے نواز دیا وہ اور بات ہے یہی وہ غلطی ہے جو آدم اور ہوا سے وہاں ہوئی ہے وہ پوری جنت پھرنے کی وجہ انہوں نے سب سے پہلے وہ درخت ٹیسٹ کی ہے ٹھیک ہے پہلے تھے ایک کام کرونا ہے ایک ہی کرنا وہ الہیدہ بحث ہے کہ وہ گندوں کا درخت تھا یا وہ دونوں نے آپس میں مختلف کہانیاں ہیں کہ شاید انہوں نے حقوق زوجیت ادا کر لیے یا کیا کیا یا کیا نہیں کیا اللہ بہتر جانتا ہے جب آپ کو لفظ یہ بولے گئے ہیں کہ درخت تھا بس درخت تھا یا پھال تھا اس درخت کا پھال نہیں لینا تھا وڈیوئی اصل مقصد اللہ کا علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ن토 IEL اشترا رسی تھے test سیدن ب син اللہ چ ج ن acknowled لّا م اللہ بحمی ل urge lbo ش موسیقی